بھی لاس کے اوپر اس کا فائنلی ہم نے ایسی فیلٹر بھی کلین کرنا ہے اور ایسی فیلٹر گلو بوکس کے اندر اس جگہ پہ لگو چکا ہے گاڑی ہماری فائنل ہو گئی ہے اوکے ہو گئی ہے آل چونل چین جتنی مندنے سی ساری فائنل ہو گئی ہے ابھی ہم ٹائر پشک اللہ کا نام لے کے آج پہلے کی طرح ہونڈا کے اندر پھر موجود ہیں اور آج ہمارے پاس ہونڈا کی نیو موڈل اور اس کا ہم کر رہے ہیں چیک اپ اور اس چیک اپ میں ہم کیا کر رہے ہیں اس چیک اپ کے اندر ہم ویجولی ٹوٹلی گاڑی کو چیک کریں گے جس میں بیٹری وارٹر چیک ہوگا ویلٹ کی واشل پانی چیک ہوگا کولن چیک ہوگا باقی ویجولی نیچے ساری گاڑی انسپیکشن کی جائے گی گاڑی کی اور چینج میں اس کا انجن آئل اور ایک واشل چینج کی جائے گی ٹھیک ہوگیا ہے اور ہمارے چینل کو یار سسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ کو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتایا کریں کہ نیکس ہم کس کس کی گاڑی کے اوپر اور کون کون سی ویڈیوز لے کے آئے ہیں اور بینا ٹائم ویس کیا چاہتے ہیں جی گاڑی کے اوپر پروپر ورنڈینس آپ کو چیک کرواتے ہیں ہم آگے ہیں گاڑی کے اوپر ایچ ایر وی آئی ہے ہمارے پاس ایچ ایر وی کا 5000 کلومیٹر کا چیک اپ ہے اور اس چیک اپ کے اندر ہم اس کی وجولی چیزیں چیک کریں گے چیک اپ کے اندر ہوتا کیا کیا ہے فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے اس کا بیٹری子ک ویٹر کا لیول ہوتا ہے یہ چیک کی جاتا ہے اس کے بعد ٹرمیل پلس اور مائنس دونوں چیک کی جاتے ہیں ان کے پوراک کاربن اور کروژن تو نہیں ہے اس کے بعد یئر فیلتر اس کا نکال کے کلینل کے جائے گا اس کا واکس کلین کر کے واپس ویڈ کریں گے اس کے بعد اس کا کولن نیول چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا ہے منسکری واشر پانی اس کے بعد اس کا جو بریک آل لیول ہے وہ اور اس کا ہم نے کرنا ہے آئل چینج ٹھیک ہو گیا جی ہم کیپ اس کا کھول دیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی لفٹ اپ کریں گاڑی کو جی سی ایس کیٹ فینٹر کیٹ ہم نے لگا لی ہے سیفٹی کیٹ تاکہ ورکنگ کے ٹائم پہ کوئی بھی چیز لگے گاڑی کو کچھ نقصان نہ ہو تاکہ گاڑی میں کچھ ہونا ہے ابھی ہم کر رہے ہیں گاڑی کا جی پائیو تون کلومیٹر کا چیک اپ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈیرو ٹونٹی ایس پی آئل اور اس کی واشر چینج کریں گے اور باک کی بجولی ساری چیزیں چیک ہوں گی اس گاڑی کی گاڑی لفٹ اپ ہو چکی ہے آئل کا جو ڈرین نٹ ہے وہ ہم نے کھول لیا ہے ابھی ہم آئل ڈرین کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہو گیا ہے ابھی 5,000 کلومیٹر کا چیک ہے 5,000 کلومیٹر میں اس کا جسٹ آئل چینج ہوگا اس کا آئل فیلٹر اور ایر فیلٹر 6,000 کلومیٹر کے بعد چینج ہوتا ہے ابھی ہم جسٹ اس کا آئل چینج کریں گے اور باکی گاڑی کی بجولی ساری چیزیں چیک کر کے وابل فٹ کریں گے اور آئل جب آپ نے کھولنا ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے اور آپ کا ہاتھ جلے نہ احتیاس سے کام کرنا ہوتا ہے باکی بجولی اپنے چیزیں چیک کرنی ہوتے ہیں گاڑی کی جیسے یہ زیلنگ کے بوٹ ہیں فرنٹ اور نیچے والے اس کے بعد بzoلنگ کے بوٹ چیک کرنا ہوتا ہے بنا اور آئل شافز کے بوٹ چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سایٹری شیرنگ بوٹ اسی طرح سے سے آپ اس لائٹ سانٹ کے اوپر آجائیں اس 왜�یسے جیسے یہ سارے بوٹ آپ کی چیک کرنے ہوتے ہیں اور پھر گاڑی کے نیچے آپ کیvine آئی کرو اس سرنسر کو دیمی ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کیاٹری کیا اس کا کیاٹر کیا durch دیمی جتی منہیں ہے اس کے بعد بریک لائن جو جا رہی ہیں انہیں چیک کرنا ہوتا ہے کوئی بھی کریک ہے� defensive کوئی مسئلہ تو نہیں grapple اس کے بعد فیول لائنز آپ نے چیک کرنا ہوتی ہیں کہ فیول لائن آپ کے ٹھیک ہے کوئی damage تو نہیں ہے کوئی کریک تو نہیں ہے اسی طرح سے بیک شارٹ کے پر آ جائیں گے کہ بیک شارٹ کا شاک ایک ہوا ہے اور سسپینشن جو لائن زیادہ سے mہتونکہ ہے اور رائٹ شارٹ کی بھی سسپینشن ہماری بالکل فائنل ہے اوکے ہے اور سلنسر ہمارا جو ہے وہ بلکل اوکے ہے ہیٹ شیلد وغیرہ وہ بھی ساری ہماری اوکے ہیں ابھی اس کے سسپینشن کے جتنے بھی نٹ بولتے ہیں وہ سارے ہم چیک کرتے ہیں اور ٹورک نچ کے ساتھ ہی آپ نے ٹورک کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کو ایکسٹرا ٹورک نہ ہو جتنا ریکوائرمنٹ ہونڈا کی ہوتی ہے اتنے ہی آپ اس کو ٹورک کریں پھر اس کے بعد آپ نے ٹائر بھی گاڑی کا چیک کرنے ہوتے ہیں جس پلیڈ کے اوپر کوئی سکراج تو نہیں ہے جو اس کے ویل ہیں ٹائر جو ہیں وہ کہیں پہ کوئی خراب تو نہیں ہے ٹائر کاٹ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا چاروں ویلوں کو گمہا کے اچھے طریقے سے یہ بھی چیک کرنا ہوتا سارے چیزیں یہ مطلب ہے نارمل چیک اپ جو ریگولر گاڑیوں کی ہوتی ہیں ان میں سارے چیزیں یہ انکلوڈ ہوتی ہیں کہ ہر فائیوٹوزم کلومیٹر کے بعد اپنے ہر چیز اپنے ہر چیز چیک کرنی ہوتی ہے اور سسپینشن وغیرہ کے نارڈ بلڈ بغیرہ آپ نے سارے چیک کرنے ہوتی ہیں اوائل ہمارا ڈرین ہو چکا ہے اب یہ اوائل آئے گا اور واشر آئے گی تو وہ فٹ کر کے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سسپینشن کے جو بولٹ تھے تو آرگنج سے پرپر وہ بھی ہمارے فائنل ٹارک ہو چکے ہیں اور ویلڈ بغیرہ جو ہیں وہ بھی ہمارے فائنل چیک ہوئی گئے ہیں اور ڈسپلیٹ بغیرہ بھی ہر چیز ہماری فائنل ہو گئی ہے ابھی بس دین بولڈ لگائیں گے اور گاڑی کو نیچے تار کے اس میں آئل ڈال کے بھی دکھاتے ہیں جی تو یہ ہماری ڈرین بولڈ واشر نئی آگئی ہے اس واشر کو بولڈ کے ساتھ لگا کے یہ بھی فٹ کرتے ہیں اور آپ کو جیسا کہ پہلے ہی میں نے بہت ساری بوڑیز میں بتایا ہویا کہ ہونڈا کے جتنے بھی نئے انجن ہیں سب میں ایسپلوڈیٹی ہی آئل ڈالتا ہے اور آپ نے یہی آئل ڈالنا ہے اور یہ آئل جو ہے یہ 3 منتھ یہ 5,000 کلومیٹر چلتا ہے مطلب ریگولر اگر گاڑی آپ کو چل رہی ہے تو 5,000 اگر آپ کی گاڑی مطلب نہیں چل رہی ہے تو پھر 3 مہینے کے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہے ابھی واشر لگا کے دین بولڈ تار گنچ سے تار کرتے ہیں اور اس کا جو دین بولڈ کا تارک ہے وہ ہے 39 نیوٹر میٹر ابھی اس کو تار کر کے وہ بھی آپ کو دکھاتا یہ تو دین بولڈ ہمارا لگ چکا ہے ابھی یہ ٹار گنچ سے ہم نے 39 نیوٹ میٹر ٹار کر دیا ہے ابھی ہم گاڑی کو نیچے تارتے ہیں نیچے تار کے فائنلی اس میں آئل ڈال کے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ابھی آگیا ہے آئل کا ٹائم آئل انجن کے اندر ہمیں بڑھائے جا رہے ہیں دین بولڈ لگا کے ہم نے گاڑی فائنلی کر کے نیچے تار لی ہے ابھی ایک لینر باکس کلین کر لیں ایک لینر باکس جو ہے اس کو سارے کو کلین کر کے اس میں جتنی مٹی ہی بہلے آپ کو میں نے دکھائی ہے اس کو اچھے طریقے سے کلین کر کے ایر فیلٹر ہم نے صاف کر لیا ہے ابھی وہ فیٹ کرتے ہیں آئل ہمارا ڈال چکا ہے اور اس کا بھی جو کیپ ہے اس کو ٹائپٹ کور کو بھی اور کیپ کو بھی کلین کر کے وہ بھی فیٹ کرتے ہیں ٹائپٹ کور کے پر جی تو یہ ایر فیلٹر میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ایر فیلٹر آپ چیک کر سکتے ہیں ایر فیلٹر ہمارا بلکل اوکے ہے یہ جو بھی ہونڈا کے نئے موڈلز آتے ہیں سب میں جو ایر فیلٹر آتا ہے یہ آئلی ویل فیلٹر آتا ہے اس کے نیچے سارا یہاں پہ آئل لگا ہوئے تاکہ جو بھی مٹی آئے سکشن کے ساتھ وہ ساری فیلٹر کے ساتھ یہی بھی رکیں آگے انجن کے اندر نہ جائے گا ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہلکی سے دست ہے اور یہاں سے بلکل کلین ہے تاکہ انجن کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رسپ نہ جائے یہ تو ایر فیلٹر باکس کلین ہو چکا ہے ایر فیلٹر بھی ہم نے لگا دیا ہے اب بھی ایر فیلٹر باکس کو فائنلی ہم فیٹ کر رہے ہیں اس کے جو کلپس لگا رہا ہے آپ نے تسلیح کرنی ہے کہ پروپر یہ اپنی جگہ پر لاک ہوں کیونکہ یہ سہی لاک نہیں ہوں گے تو آپ کا جو ایر فیلٹر ہے ایر فیلٹر باکس کلین کر کے ہم نے ایر فیلٹر نیا لگا دیا ہے اس کے بعد ایر فیلٹر بھی ہم نے ڈال دیا ہے ایر فیلٹر باکس کلین کر کے کیپ باکس کلین کر رہا ہے اب بیٹری کا لیول ہم نے چیک کرنا ہے اور بس ہماری گاڑی فائنل ہے بیٹری کا جو لیول ہے وہ ہمارا ٹھیک ہے اب ہمیں واپس اس کو لگا رہے ہیں اور یہ جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے یہ نارمل جب بھی آپ فائیو تون کلومیٹر کے بعد گاڑی کو منٹین کرواتے ہیں یہ ہر فائیو تون کلومیٹر کے بعد یہ گاڑی پروپ پر ویولی چیک کی جاتی ہے یہ سارے چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں بیٹری وارٹر وینٹسکین واشر پانی کولینڈ بریک آل لیول سسپینشن اور بھوٹس وغیرہ ربر جتنے بھی ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں چیک ہوتی ہیں ہماری گاڑی آلماست کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی فائنڈر کورز اتاریں گے اس کو سٹارٹ کر کے گاڑی کو فانڈ کریں گے ابھی گاڑی ہم разб رنے لگے ہیں اسٹارٹ erecht گاڑی ہماری ملٹ ٹٓ ہے فائنڈر کورز ہمچ کاف ٹھئرہ اسٹارٹ رہے ہیں نے اسٹارٹ کی آفائی بھی جھے فائنڈر کوب ابھی ہم نے اس کے بات کرنا ہے اس کےuvoز erk가지 ہم نارalities کا فرند کی رابعہ جتنی بھی ڈیابر میں ڈی rap والے بثرہ کے موازش اٹھ کینی پتب destEER اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیاب ہووجودہیر وہ ہمیں چیکیک safeguard کرنا ہے وہ ہمیں جائرم اور نمموازش کر رہاً جمائے آپ میں ہیں آپ نے الگ ٹھیک کی سکتےplet جب پہل ہوئی جب پہلے پاکر کر رہے ہیں شاور کو اپنی اس ڈیابی اور فٹہ ہمام ڈخر پڑرا کہ ہم دے راڑ بھی چیک جاپ ہم پہلے ہی سادہ کرنا چاہم آن اتھی ہر لائٹس بگا رہا ہم نے پروپر چیک کر لی ہے اس کی ٹھیک ہو گیا ہے اب سائٹس کی ابھی لاس کے اوپر اس کا فائنلی ہم نے اسی فلٹر بھی کلین کرنا ہے اور اسی فلٹر گلو بوکس کے اندر اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں ہوں فلٹر آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی مٹی ہے اس کے اندر اور یہ ہر فائنس کلومیٹر کے بعد جب مینٹینس آپ نے کرنی ہے تو آپ نے اسی فلٹر کو بھی بقیدلی صاف کر کے ہاں کلین کر کے پھر لگانا ہے تو اسی فلٹر ہمارا فائنلی کلین ہو گیا ہے کلین کرنے کے بعد ابھی واپس ہم اس کا فیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا جی کریں فیٹ آپ اسی فلٹر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کہاں پہ فیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ریگولر ہر فائنس کلومیٹر کے بعد جب آپ گاڑی مینٹینس کے لیے لے کے آتے ہیں اور یہ ریگولرلی ہی صاف کر کے دوبارہ فیٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہونڈا کے اوریجنل پارٹس جنون پارٹ یوز کر رہے ہیں اور پلس اور طرح زیلشپ سے ہی گاڑی کو منٹین کر رہے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ آئے ہونڈا میں کسمر اس لیے آتے ہیں ان کو سیٹسٹیکشن ہوتی ہے کہ کام ان کا پروپر صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے جی تو فائیو کلومیٹر چیک اپ کا ہمارا جو کمپلیٹ چیک اپ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے گاڑی ہماری فائنل ہو گئی ہے اوکے ہو گئی ہے آئل چانل چین جتنی مینڈنے سی ساری فائنل ہو گئی ہے ابھی ہم ٹائر پیشل کر کے گاڑی فائنل کر کے کسمر کے والے کرتے ہیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے مینٹینس سے فائیو مینٹر چیک اپ ہمارا فائنل ہو چکا ہے ابھی لاس میں پیار کا جو پریشر ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں چیک کر کے جیوکے کر کے کسمر کو دیتے ہیں ٹھیک ہوگا ہے ایچ آر وی کے اندر فرنٹ کے اوپر 32 پریشر ہوتا ہے اور ایر ویل کے اوپر 3030 پریشر ہوتا ہے سلام علیکم دو جی گاڑی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے فائیو سوزن کی میٹرال چیک اپ جو کرنا تھا کمپلیٹ چیک اپ ہم نے کر لیا ہے جو جو پارٹ ہم نے چینج کرنے تھے اور چینج کر لیا ہے اور گاڑی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ساری ویجولی چیزیں چیک کی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائی ہیں ہر چیز ہم نے آپ کو پروپر گائیڈ کی ہے کون کون سے پارٹ چینج ہوتے ہیں اور کون کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہیں اور کون کون سی چیز کیسے کیسے ہونی چاہیے آئی ہوپ آج کی ویڈیو سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے اچھے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کریں ملتے ناکس آدمی انشاءاللہ تب تک اپنا بہت طرح خیار رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ